بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آج ہم بات کریں گے برطانیہ کے اندر عبادی کے تناسب کے اندر جو بڑے پیمانے پر تبدیلی آ رہی ہے اور اس میں جو تبدیلی ہے اس میں مسلمانوں کی عبادی میں اضافہ ہو رہا ہے اور وہ اضافہ کوئی چھوٹے پیمانے پر نہیں بلکہ بڑے پیمانے پر اضافہ ہو رہا ہے اور اس طرح جو عیسائی عبادی ہے جو عیسائی مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں ان کی تعداد جو ہے وہ وہاں پر رکھ چکی ہے اس میں اضافہ نہیں ہو رہا جبکہ برطانیہ کے اندر جو نئی مردم شماری ہے اس کے نتائی سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو مسلمانوں کی تعداد ہے وہ بھی بڑھ رہی ہے اور اس کے علاوہ جتنے بھی دوسرے مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں ان کی عبادی کی شرعہ میں بھی اضافہ ہوا ہے لیکن جو مسیحی عبادی ہے اس میں نہ کمی ہے نہ اضافہ ہے بلکہ وہ ایک جگہ پر سٹنٹ ہو گئی ہے ایک جگہ پر رک گئی ہے اس کی کیا وجہات ہیں اور مسلمانوں کی عبادی میں اتنے بڑے پمانے پر اضافہ کیوں ہو رہا ہے آج اس کی آج کی ویڈیو میں ہم اس پر بات کریں گے اور آگے چل کر میں آپ کو اس کی وجہات بتاؤں گا جو نئی رپورٹ مردم شماری کی جو نئے نتائی سامنے آئے ہیں اس کے مطابق یہ ہے کہ انگلینڈ اور ویلز کی اندر جو مردم شماری کی گئی ہے اس کے مطابق برطانیہ میں عیسائیوں کی عبادی کل عبادی کے نصف سے بھی کم ہو گئی ہے یعنی اس میں ایک اہم بات یہ ہے کہ عیسائی جو ہیں وہ اکثریت سے اقلیت میں چلے گئے ہیں اس وقت جو ٹوٹل عبادی ہے اس کا جو نصف ہے اس سے بھی کم عیسائیوں کی عبادی ہو گئی ہے اور برطانیہ اور اس طرح جو ہے مسلمان جو ہیں ان کی عبادی اس وقت جو ہے وہ اس میں چار شہریہ نو فیصد سے بڑھ کر چھ شہریہ پانچ فیصد ہو گئی یعنی مسلمانوں کی عبادی جو برطانیہ کے اندر کل عبادی کا اس سے پہلے چار شہریہ نو فیصد تھی اب اس میں اضافہ ہوا ہے اور یہ چھ شہریہ پانچ فیصد ہو گئی ہے اور یہ ایک بہت بڑا اضافہ ہے اگر ہم مردم شواری کے نتائج کو دیکھیں اور اس میں تمام عیسائیت کے علاوہ دیگر مذہب تعلق رکھنے والے جتنے بھی عبادی ہے اس کی شہریہ کو دیکھیں تو ان میں بھی اضافہ ہوا ہے لیکن مسلمانوں ان کے مقابلے میں مسلمانوں کے جو عبادی کی بڑھنے کی شہریہ ہے اس میں بڑے پیمانے پر یہ ایک اضافہ سمجھا جا رہا ہے دوسری چیز جو اس میں نتائج میں سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ عیسائی مذہب کے ماننے والے جو لوگ ہیں جو اس پہلے پچاس فیصد سے زائد ہوتے تھے اس مردم شواری سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ چھالیس اشاریہ دو فیصد رہ گئے ہیں یعنی پچاس فیصد سے بھی ان میں تقریباً جو ہے تین اشاریہ آٹھ فیصد اس میں کمی آ گئی ہے اسی طرح کسی بھی مذہب سے ایسے لوگ بھی بڑے پیمانے پر برطانیہ کے اندر پائے جاتے ہیں جو کسی مذہب کو نہیں مانتے اور وہ کسی مذہب پر یقین نہیں رکھتے ایسے لوگ جو ہیں ان کی تعداد میں بھی اضافہ ہوا ہے اور ان کی عبادی جو ہے وہ سینتیس شارعہ دو فیصد ہو گئی ہے اسی طرح عیسائی مذہب کی قیادت نے اس پر بڑا حیرانگی کا اظہار کیا ہے کہ عیسائیت کے اندر جو ہے وہ اضافہ کیوں نہیں ہو رہا عیسائیوں کی عبادی کیوں نہیں بڑھ رہی اور مسلمانوں کی عبادی بڑے پیمانے پر بڑھ رہی ہے اور جو دیگر مذاہب تعلق رکھنے والے لوگ ہیں ان کی عبادی بھی اضافہ ہو رہا ہے لیکن عیسائیت جو ان کا جو برطانیہ کا سب سے بڑا مذہب ہے جو وہاں کا سرکاری طور پر جس کو تسلیم کیا جاتا ہے اس میں کیوں کمی ہو رہی ہے اسی طرح یہ مردم شماری جو ہے اس میں چوبیس ملین گھرانے جو ہیں یعنی دو کروڑ چالیس لاکھ گھرانوں کا انگلینڈ اور ویلز کے اندر جو ہے ان سے معلومات کٹھی کی گئی مردم شماری کی گئی گھروں کی تعداد بچوں کی تعداد بڑھوں کی تعداد اس میں اور یہ تمام چیزیں کرنے کے بعد جو نتائی سامنے آئے ہیں تو ناظرین اس میں یہ بھی ہے کہ دس سال کے عرصے میں یہ پچھلے دس سال کا عرصہ ہے اور دس سال کے عرصے میں سوائے عیسائیت کے تمام مذاہب کے اندر ان مذاہب میں کون کون سے مذاہب شامل ہیں ان مذاہب اس میں یہودیت شامل ہے یہودی شامل ہیں اس میں ہندوی شامل ہیں اس میں ایک بات جو اور سامنے آئی ہے وہ یہ بھی سامنے آئی ہے کہ جو ہندووں کی آبادی ہے اس کے اندر بھی اضافہ ہوا ہے اور جو یہودیوں کی آبادی ہے اس کے اندر بھی اضافہ ہوا ہے اور یہودیوں کی آبادی یہ دو لاکھ پینسٹھ ہزار تھی انگلینڈ اور ویلز کے اندر وہ بڑھ کر دو لاکھ اکتر ہزار ہو گئی ہے اور ہندیوں کی تعداد میں جو اضافہ ہے وہ ایک شریعہ جو ہندو پہلے سائے و کل آبادی کا ایک شریعہ پانچ فیصد تھے وہ بڑھ کر اب ایک شریعہ سات فیصد ہو گئے ہیں اب میں آپ کو وہ وجوہات بتاتا ہوں جو یہاں ڈسکس کی گئی ہیں کہ وہ وجوہات کیا ہیں جن کی بنیاد پر یہ مسلمانوں کی آبادی میں اتنا اضافہ ہوا ہے تو اس میں جو بتایا جا رہا ہے اصل وجوہات یہ ہیں کہ مسلمانوں پر سب سے زیادہ وہاں اعتماد کیا جاتا ہے اس حوالے سے کہ وہ ان مسلمانوں میں طلاق کی شرعہ انتہائی کم ہے مسلمانوں کی شادیاں کامیاب ہوتی ہیں اور جو کرسچن خواتین ہیں اور دوسرے مذہب سے تعلق رکھنے والی خواتین ہیں وہ مسلمانوں سے شادیاں کرتی ہیں ان پر ٹرسٹ کرتی ہیں انہوں سمجھتی ہیں مسلمان مردوں کو جو مسلمان مرد ہیں وہ اپنے گھر کو چلاتے ہیں وہ اپنے خاندان کو جوڑے رکھنا چاہتے ہیں اور اس کے لیے کسی بھی طرح کی قربانی دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں اس لیے عیسائی خواتین اور دیگر مذہب کی خواتین جو ہیں وہ مسلمانوں سے شادیاں کرتی ہیں مسلمان ہوتی ہیں یہ ایک بڑی وجہ ہے جس کی وجہ سے برطانیہ کی عبادی کے اندر مسلمانوں کی عبادی کا تناسب جو ہے وہ بڑی تیزی سے بڑھ رہا ہے اور دوسری وجہ جو اس میں بتائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ مسلمان ملکوں سے بڑی داد میں لوگ جو ہیں وہ ہجرت کر کے وہ روزگار کے لیے وہ پڑھنے کے لیے برطانیہ جاتے ہیں اور پھر وہاں سیٹل ہو جاتے ہیں یہ بھی ایک بڑی وجہ بتائی جا رہی ہے جس ریشو سے برطانیہ کے اندر مسلمانوں کی عبادی بڑھ رہی ہے کہا یہ جا رہا ہے کہ آئندہ چند دہائیوں کے اندر مسلمان بڑے بیمانے پر مسلمانوں کے عبادی وہاں پر ہو جائے گی اور مسلمان اکثریت میں آ جائیں گے جبکہ دیگر مذاہب اور خاص طور پر جو عیسائیت ہے وہ عقلیت کے اندر ہوتے ہوئے اور انتہائی ان کی تعداد مسلمانوں کے مقابلے میں بہت کم ہو جائے گی ناظرین ہم آئیے تھی آج کی ویڈیو جس میں ہم نے انگلینڈ کے اندر مسلمانوں کی بڑھتی ہوئے عبادی پر بات کی انشاءاللہ کل ہم حاضر ہوں گے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ